ایک کڑوی گولی سی لیکن نگلنا پڑتی ہے پاکستان کا موجودہ معاشی دھانچہ اور معاشی نظام نہیں چل سکتا یہ ایک یونیورسل ٹرث ہے اور جس طرح کی ابھی کرائشز سے ہم گزر رہے ہیں اور اس کرائشز میں جس طرح بیماریوں نے آنا ہے اور آگے ہیں اور انہیں پھوٹنا ہے ہمارے پاس تو بھی ویجیٹیبلز ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو بھی کھانے پینے کی چیزیں کم ہیں اس سے تو ہمیں میرا نہیں خیال کہ ہمارے بزنسمن کو کوئی نقصان ہوگا بلکہ لوگ جو بھوکے ہیں ان کے پاس کھانا پہنچے گا اگر ہم انڈیا سے ٹریٹ کرتے ہیں آلو اور پیاز کے لیے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آلو اور پیاز سے بلیک میل ہوتے ہیں اس آدمی سے پوچھیں جو شام پہ جس کے پاس روٹی نہیں ہے یہ ان کو دکھائیں وہ جو بچہ جس کا وہ ہے جو خالی دیکھتی میں اپنا ہاتھ مار رہا مر گی رہا وہ وہ مر نہیں رہے اب ہمارے ضمیر مر گیا ہے کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ خالی دیکھ کی میں وہ تین سال کی بچی ہے دھائی سال کی بچی وہ بھوک سے مر رہے ہیں لوگ ایک دوسروں پر حملے کر رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے کیوں نہیں مر رہے ہیں لوگ کون کہتا لوگ نہیں مر رہے ہیں اس کو کیا کشمیر کی پڑھی ہوئی ہے آپ اسے پوچھیں اس بچی سے کہ کشمیر کیا ہے نمسکار دوستو کئی مہینوں سے سیاسی اٹھا پاٹک جھہل رہا پاکستان اب کنگالی کے کگار پر آ گیا ہے ایک طرف وہ ویدیشی کرچ کے نیجے دبا ہوا ہے تو وہاں ہی دوسری اور اس کا ویدیشی مدرہ بندار اپنے تین ورشوں سے سب سے نیچلے اس طرح پر پہ پہنچ گیا ہے اس خطرے کو بھاپتی ہوئے پاکستان کے سنگھیے منتری منڈل نے اس بل کو منجوری دے دی تھی جس میں سرکاری سمپتیاں اب دوسرے دیشوں میں بیچی جا سکیں گی اس بل میں سبھی نردھارت پرکنیا اور انے آفشک نیموں سے الگ ہٹ کر سہکاری سمپتیوں دوسرے دیشوں میں بیچنے کا پروادان کیا گیا تھا اوپر سے پاکستان اپنے اتیاس میں اب تک کی سب سے بھینکر بارڈ کا سامنا کر رہا ہے پاکستان میں اب تک اس سے بری ستیتی کبھی نہیں آئی ہے ملک کا اکتہائی اس سابار سے پرواہویت ہے مانسونی باری بارش اور گلیشیر کے بگلنے کے بعد آئی بارڈ یہاں کے حالت بگاڑ دیئے ہیں یہاں لوگ اپنی جان بچانے کے لیے میلو پیدل چلنے کو مجہور ہیں جبکہ فیلتی بیماریوں نے بھی جندہ اور رہانہ مشکل کر دیا ہے ابھی تک پاکستان میں اس وناشکاری بارڈ نے لگ بک بارشوں سے زیادہ لوگوں کی جان نہیں لی ہے پاڑ سے آئی تواہی میں سب کچھ جل مگن ہوتا جا رہا ہے پیٹرول ڈیزل کی بھرتی قیمتوں کی وجہ سے عام جندہ بھی حال ہے گریب لوگ دانے دانے کو محال ناجر آ رہے ہیں انہی سب سمسیاں کو لے کر اس وڈیو میں ڈیویٹ کی گئی ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اوپن کر دینی چاہیے اور کہیں پہ شاید انڈر ڈسکشن بھی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو 2019 میں پاکستان نے یہ سب ریلیشنز کٹ آف کیے تھے جو انڈیا نے کیا تھا آگست کا ایک یک طرفہ فیصلہ تو اس کے بعد آپ لگتا ہے کہ یہ پرنسپل سٹان سے ہٹنے کی مترادف ہوگا پاکستان میں ایک غریب آدمی جو ہے جو تمہٹر اتنے مہنگی لے رہا ہے یا باقی سبزیاں جو اتنی مہنگی لے رہا ہے اگر وہ سستی لے تو اس سے کشمیر کاؤس کو کیا ایفیکٹ ہوگا یا کشمیریوں کو اس کو کیا فائدہ ہوگا کہ ہم جو ہے مہنگی چیزیں لے ہندوستان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر ہم ان سے کوئی تمہٹر منگا لیں یا پیاز منگا لیں یا کوئی سبزیاں منگا لیں تو ہم ہندوستان کو کوئی ایسے تو نہیں کر رہے ہیں بہت بڑے پیمانے کی اوپر ان کے ساتھ پیجارت کر رہے ہیں ہندوستان اور چین کو دیکھ لیں ان کا آپس میں بہت کشیدہ رہی ہے تعلقات لیکن ان کی ٹریپ دن بہتن بڑھتی جا رہی ہے حلال صاحب آپ کا کیا ماننا ہے کیونکہ اس پر جب یہ سارے ریلیشنز ختم کیے گئے تھے تو بڑا زیادہ ایک اگریسیو میسج گیا تھا کہ جب تک آپ اپنا یہ اقدام واپس نہیں لیتے پانچ اگست والا تب تک ہم آپ کے ساتھ نہیں یہ معاملات بہال کر سکتے تو اب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اتنی سیریس سیچویشن ہے فود انفلیشن اور فود شورٹیج کے حوالے سے کہ اب اس طرف ہمیں یہ کروا گھونٹ ہمیں بے شک لگے لیکن ہمیں پینا پڑے بیلکل نہیں بیلکل ایسی کوئی سیچویشن نہیں ہے کوئی نہیں مر رہا ہے چیزیں اگر مہنگی ہو جائیں تھوڑی سی آپ اپنے پرنسپلز کے لیے مہنگا چیز نہیں پرداش کر سکتے آپ کو کمپرمائز کرنا ہے پرنسپلز آپ اسے جا کے ٹیماتر اور پیاج لینا چاہتے ہیں لیکن علالی صاحب پھر اس پہ تو کاؤنٹر کوسٹن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دیر سے وہ بند بھی اگر کیے رکھا تو انہیں کیا فرق پڑا ہے نا تو وہ اپنے پانچ اگست کے اقدام کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں نا کسی فلیکسیبیلیٹی کو شو کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس سے انہیں فرق بھی تو نہیں پڑا ہمارے ایک ہزار کلو بھی ہو جائے تو ہم خرید سکتے ہیں کہ اس آدمی سے پوچھیں جو شرام پر جس کے باس روٹی نہیں ہے یہ ان کو دکھائیں وہ جو بچہ جس کا وہ ہے جو خالی دیچ کی میں اپنا ہاتھ مار رہا مر دی رہا وہ وہ مر دی رہا اب ہمارے ضمیر مر گیا ہے کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ خالی دیچ کی میں وہ تین سال کی بچی ہے دھائی سال کی بچی ہاتھ مار رہی اور اپنے موں میں ڈال رہی ہے جو جارت کی باتیں لیا ہے یہ باد میں کریں پر لوگوں کا پیٹ بھرے اس کو کیا کشمیر کی پڑی ہوئی ہے آپ اسے پوچھتے اس بچی سے کہ کشمیر کیا ہے اور جارت کی بات کیا ہو رہی ہے اور موڈی کون ہے اور نواز شریف کون ہے اور ابراہ کان کون ہے ان کو اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی شام پر روٹی نہیں ہے لوگوں کی بہنسوں کے پاس چارہ نہیں ہے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جی کر دیں گے اور موڈی کو وہ کر دیں گے